موڈی ہی کیا کریں جنسنگ کیا بہت بڑھ رہی ہے سب سے کچھ دن پہلے جس طریقے سے تیز تاریخ کو جو بپکشی دلو کی ایک جوٹتہ کو لے کر جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے پاس الگ سیاسی مائنے لگایا جا رہے ہیں لیکن دوہجار چوبیس کے چناؤں کو لے کر پردان منتری نرندر موڈی بھارتی جنتہ پارٹی کا روڈ میپ کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگوں سے جانیں گے کی دوہجار چوبیس کے چناؤں کو لے کر مدے کیا ہیں میرے نام بابلالہ کیا لگ رہا ہے چناؤں بہت نزدیک ہے بپکشی دل ایک جوٹتہ کی بیٹھک کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے بپکش ایک جوٹ ہو پائے گا دیش کا ہاں جی ایک جوٹ تو ہونے چیئے سب کو ملکے رہنا چیئے لیکن بپکش ایک جوٹ ہو کر موڈی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے یہ بپکش ایک جوٹ نہیں سر موڈی کو تو کوئی نہیں ہٹا سکتا جو موڈی جی کر رہے ہیں بھائے آپ پبلک ہٹایا کوئی بھی ہٹایا ایسے کیسے اٹھا دیں گی پبلک اٹھا دیں گی تم آجا نا تم اٹھا دے نا کیسے کیسے آپ کو کیا لگ رہا ہے کی کیا مدد ہیں جن میں موڈی جو ہے جب اس دیش میں ہندوستان میں رہ رہے ہیں شرکشت ہے ہمارے جو موڈی سرکار جی جو کر رہے ہیں وہ ویدیش کی ویدیشی تاگہ جو ہے نا آج سارا دیش ویدیش کا جو ہے وہ سب موڈی جی کی تاریف کر رہا ہے پر ہم بھی آپ پر بے دڑک گھوم رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کا کیا نام ہے انتا جی سر میرا نام ہے شریف کرشنا یادب کیا لگ رہا ہے دوہجار چوبیس کا چناؤ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی پارٹی مجبود ہے اور آنے والے چناؤں میں موڈی کو کون ٹک کر دے سکتا ہے سر جی بیسے تو راہل گاندھی بڑھیا ہے لیکن اب اس سمیں موڈی جی چلنا ہے تو وہ ہی صحیح موڈی کے کون سے کام آپ کو بسند ہے کولملا کے ماحول صحیح ہے پہلے سے پہلے سے ماحول صحیح ہے تو یو پی کا رہنے والا ہم سے جیسے یو پی میں پہلے راج نہیں اور چلے جات گدداری ہو جاتی تھی وہ سانت ہے کرائیم کنٹرول ہو گیا ہاں کرائیم کنٹرول ہے اچھا بیروجگاری کی بات ہوتی ہے مہگائی کی بات ہوتی ہے یہ مدے کتنا ضروری رہیں گے بیروجگاری تو بہت ہے بیروجگاری بہت ہے اور کھل ملا کے یہ ہے موڈی ہی کیا کریں جنسنگ کھا بہت بڑھ رہی ہے کیا کریں موڈی کیا کر سکتے تو دوہزار چوبیس میں کیا کوئی موڈی کی ٹکر لے سکتا ہے اکھلے شادب اکھلے شادب ٹکر لے داتے ہیں نہیں تو وہ یو پی میں ہی ٹکر لے سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہوگی مطلب کے اندر میں موڈی ہی ہے ہاں یوگی اور موڈی کیا لگا رہا ہے یہ مندر کے نام پہ رام للا ہم آئیں گے مندر بنائیں گے مندر بنا دیا کوئی راستباد جیسا مددہ اس واردش میں دیکھنے کو ملے گا نہیں سر اور کوئی نہیں ہے وہ آپ تو سب سانتہ ہیں رام مندر کی تھی وہ ہو گئے رام مندر کی ہو گئی اب ہندو مسلم کے نام پر بوٹ نہیں بٹے گا نہیں بٹے گا کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے دادا آپ کا میرے نام بشنو بھاردو آج دادا دوہجار چوبیس کا چناؤ ہے راستباد ایک بڑا مددہ رہا ہے پردان منتری موڈی جب تک جب سے کرسی پر بیٹھے ہیں تارہ تین سو ستر اٹانو اسے تمام مددے رہے ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے دوہجار چوبیس کا چناؤ کس آدھار پر بھارتندہ پارٹی لڑے گی اور کیا کچھ مددے رہ پائیں گے دیکھو بھائی صاحب راج نیتی تو مجھے نہیں پتا مگر چوبیس میں پھر بھی موڈی ہیں کیونکہ چیز ہے کہ لوگوں کا جو سپورٹ ہے نا پبلک کا وہ پورا موڈی جی کی طرف ہے رہی بات مہنگائی کی اور سستے کی یہ تو یہ ہے کہ بھائی صاحب شبدہ لینی ہے تو مہنگائی تو کرنی پڑے گی اب آپ کو شبدہ بھی چیئے آپ کو فریقہ راسن بھی چیئے فریقہ وہ چیئے تو بھائی ایک بات بتاؤ مہنگائی تو آنی ہے تو ہر چیز میں ایسا تھوڑے نہیں اروند کیجریبال کا ذکر کرے کہہ رہے اچھے سکول بنا دیئے اچھے اسپتال بنا دیئے ڈلی کو بہتر بنا دیا کیا لگ رہا ہے کہ کچھ آنے والے سمیں میں اس وار اروند کیجریبال دوہجار چوبیس میں کچھ بوشٹ کریں گے ایک دو سیٹے ڈلی میں لے کے آئیں گے دیکھو سر اس چیز کے بارے میں میں شور نہیں کہہ سکتا مگر ہاں یہ بتا ہے کہ پردان مندری کے دوبارہ دابیدار موڈی جی ہی رہیں گے موڈی ہی آئیں گے پکا شور اچھا اور اروند کیجریبال راہل گاندھی میسے جیسے اب موڈی تو لڑیں گے چناؤں بپخش کا نیتا آپ کو کون مجبوط لگتا ہے مجھے تو ابھی بھی فلال میں کوئی بھی نہیں ہے بپخش میں ایسا نیتا جو موڈی جی کو ابھی فلال کوئی کر سکے ایک چہرہ ممتہ بنیر جی راہل گاندھی اروند کیجریبال کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے مہنگائی مہنگائی تو بھی ہے سبدہ چیئے تو مہنگائی تو تھوڑا بہت تو رہنی ایجوکیشن پڑھائی بھی ہے دیکھو ایسا ہے کہ پڑھائی تو پہلے بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہے کوئی الگ نہیں ہے اور رہی بات اس چیز کی کہ تھوڑا بہت تو بھی ہے آپ نے ڈبلیمنٹ کیا مانتے ہیں تو ایسا بات نہیں ہے کہ موڈی جی نے ککام نہیں کیا ایسے بہت سے سارے کام ہیں جو گناہی نہیں جا سکتے ہم کرتب پت پر کھڑے ہیں تصویر بدل گئی اس کے پیچھے پارلیمنٹ ہے لوگ کہتے پیسہ برباد کر دیا پارلیمنٹ بنا دیا دیکھو بھی ہے پیسہ برباد کہنے کو بپکش ہے بپکش کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر یہ ہے فلال کی سبدہ چیئے تو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو کرو گیا اور رہی بات یہ ہے کہ اب یہ نئی بیلڈنگ یہاں پر بن رہی ہے اب یہی نہیں پتا ہے کس چیز کی ہے لینٹی بنا رہی ہے اب یہ کیا آفس آئے گا کیا یہاں پر ہوگا یہ تو آنے والے سمیں بتائے گا نا اس میں کیا سبدہ ہونی ہے اب یہ تو وہ ہی جانتے ہوں گے کہ اندر جو ہے قرار یہ اس چیز کو اب اس کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نا آپ جانتے ہیں فلال سرکار کے کام سے خوش لوگوں سے لگتار ہم باتشیت کر رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سرکار کے کام کاس سے خوش ہیں سب کے اپنے الگ الگ مددے ہیں سب کی اپنی الگ الگ رائے ہیں اور یہ ہم لگتار جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں انڈیا گیٹ ایسا چھت رہے ہیں جہاں پر الگ الگ زگوں سے الگ الگ راجیوں سے لوگ آتے ہیں فلال انگل جی آپ نے ایک بڑی عزیب سی بات کہی تھی اس پر میں دوبارہ لٹ رہا ہوں آپ نے کہا کہ سارے ہندو ہیں یہ کیسے ہو سکتا سر ہندوستان اپنا اگھر نے ہندوستان ہے آج سے دعاپر یوگ میں یہاں نہ کوئی مسلمان تھا نہ کوئی اور کچھ تھا کہ وہ سارا آر یاور ہندوستان تھا آج بھی وہ ایستتی ہے جاتیاں الگ الگ بھلے ہیں لیکن ہندوستان میں سب ہندو کہاں کے رہنے میں یو پی کا رہنے والا ہوں یو پی میں کہاں سے اندیشٹک سنبھل تو آپ کو کیا لگ رہا ہے موڈی جی ہیں ہندوست کی بات کرتے ہیں انہیں پارٹیاں ہیں وہ سیکولیرزم کی بات کرتی ہیں آپ کو اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کہ راشتباد ایک بہت بڑا مدہ ہے دیش میں نہیں سر میں تو یہ سمجھتا ہوں پورا راشت ایک ایک کسی کے ساتھ میں کوئی دور ہے والی بات نہ یو پی میں آپ اکھلیش آدب کو سپورٹ کرتے ہیں کی بھارتندہ پارٹی نہیں سر میں پہلے اکھلیش آدب کو ہی سپورٹ کرتا تھا لیکن آپ کے اس بار میں نے موڈی کو بوٹ دیا کیوں موڈی کو کیوں بوٹ دے دیا کچھ آئی باتیں سمجھ میں رام مندر کا مدہ بھی تھا اچھا تو مطلب اب اپنے آپ کو آپ یادب نہیں آپ ہندو مان رہے ہیں ہاں جی کہ میرا جاتی باد میں ہے پہلے میرا دھرم دھرم ایک بھارت ماتا اور میرے سب ہندو مسلم جو بھی جاتی ہیں سب ایک ہیں یہ آپ کا سوچنا ہے یہی سوچنا ہے خیر لوگوں کے الگ الگ مددے ہیں لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں اور یہ لگتار ہم سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بھی کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ آخرکار ان کا کیا کچھ کہنا ہے کیونکہ لگتار جب ہم بات کرتے ہیں کی الگ الگ مددوں کو سبزے کی کوشش کرتے ہیں تو سب کی الگ الگ اپنی رائے ہوتی ہے اور جب ہم چناؤ کی بات کرتے ہیں تب چناؤ میں جہاں ہم لوگ سبح چناؤ کی بات کریں یا راج سبح چناؤ یا ہم جو بدان سبح بائی جو چناؤ ہو رہے ہیں ان کی بات کریں تو ان میں لوگوں کے اپنے الگ الگ مددے ہوتے ہیں اور ان مددوں پر اس وقت سیاسی ہلچل جو ہے وہ لگتار تیج ہے زہاں بپکشی دلوں کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کے بعد جو ماحول بدلا کیونکہ کل ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ 23 تاریخ کو جو بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کے بعد سبھی بپکشی دل ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر بیٹھے لیکن کانگریس اور آمادی پارٹی کے بھی سمنبے ستھاپت ہوتا نہیں دکھائی دی رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخرکار یہ سمنبے کب ستھاپت ہوگا کب یہ رار ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی لگاتار موڈی جی ریپیٹ کریں گے یا کوئی بپکش کا کوئی دوسرا نیتہ موسکل ہے ابھی کے ڈیٹ میں جو ہے نا مدہ جو ہے جو جبان کر کے آج میں مکر جاتا ہے تو اس میں بار بار پبلک تھوڑی چوتیا بنے گا اب کربار جو ہے نا آج میں کو نا سب پڑے لکھے ہیں سب کے دیماغ ہے ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں بدلاو چاہتے لو بدلاو چاہ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے بپکش کا کون سا بڑا آپ کو نیتہ مجبوط لگ رہا ہے عربین کیجریوال ہے اس کے بعد راہول گانڈی ہیں ممتہ بنر جی ہیں کے چندر شکر راو ہیں کون سا نیتہ ہے اس آپ کو لگ رہا ہے جو موڈی کے سیدھی ٹکر لے سکتے ہیں کیجریوال ہے عربین کیجریوال ہے لیکن عربین کیجریوال تو دلی میں جب لوگ سبہ چناؤں ہوا ایک سیڈ بھی نہیں لیا پائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا نا ابھی ابھی چناؤں ہوا ابھی نئی پارٹی بنی ہے دیرے دیرے پارٹی بنے گی ان کی ایسے کوئی بات نہیں ہے سیٹ آ جائے گی ابھی دو جار چوبیس تو بہت دور ہے ایک سال ہے ایک سال میں اچھا کون سا آپ کو کام عربین کیجریوال کے پسند ہے جس پر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عربین کیجریوال کو بردان منتری پتکہ بہت سارے کام ہے جو جو وعدہ کیا ہو پورا کیا ہے اس نے دلی میں سکول اچھے بنا دیا ہے بلکل ایڈیوکیسن ہے ہسپیٹل جا کر دیکھئے بیٹھ سکتے آپ لیٹ سکتے ہیں ہمارے یہاں اسکول پر چرچہ کہاں ہوتی ہمارے اسپتال پر کہاں چرچہ ہوتی ہم لوگ تو جاتی اور دھرم کے نام پر بوٹ دیتے ہیں ایسا نہیں جاتی بات کی ہمارے پاس دھرم وہ والا بات نہیں ہے ہمیں کام سے ہم تو بیہار سے ہیں بیہار سے ہیں بیہار میں بھی جاتیت سمی کرن نہیں نہیں یہ سوچ ہے لوگوں کی گلت سوچ ہے نیتیس کمار نے سارے بپکشی نیتاؤں کو بھلایا سارے بپکشی نیتا گئے بیٹھے میٹنگ ہوئی لیکن بپکش ایک جوٹ ہوتا نہیں دکھائی دی رہا ہے نہیں نہیں ایسا ہے نا ایک بار میں تو سب کچھ ہوگا نہیں دیرے دیرے سب بنانا پڑتا ہے اب نہیں نہیں پارٹی آئے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کہیں کہیں سے آ رہا ہے دیکھو ان کی ایک جوٹ بن جائے تو اچھی بات ہے ہاں اگر نہ بنے تو پھر موڈی ہی ہوگا اگر بپکش یہ بڑی بات کہیں آپ نے اگر بپکش ایک جوٹ نہیں ہوا تو پھر موڈی آ جائے گا یہ بپکش یہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا ہاں ایسا ہی جانتا ہے یہ سچوشن یہ آپ نے صحیح سمجھ کر سمجھا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بھگوہ ڈالے ہوئے ہیں راستوات کا مدہ بڑا حاوی رہتا ہے کیا لگ رہا ہے کیا محول ہے بڑیا ہے محول دون آئے گا موڈی جی آئیں گے موڈی جی آئیں گے ایسا کیوں لگ رہا ہے ایسا ہی لگ رہا نا جو وہ کر دیا کسی رکویں نہیں کر سکتا کیا کر دیا موڈی جی کیا نہیں کر رہا یہ بتا ہی مروبہ آپ تو بھی بتاؤ کیا نہیں کر رہے بتاؤ کیا نہیں کر رہے کہ رہے سنو کانگریس سرکار موڈی جی کہہ رہے ہمارے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا ہم کو کام نہیں کرنے دی رہے تانہ شاہ سرکار ہے یہ عروب لگایا جا رہا آپ کو کیا لگ رہا ہے کی کیا گلت عروب ہے یہ گلت عروب ہے نہیں عروب تو کاندر کیسے گئے نمبر تو کجریوال کا ہے وہ بھی اندر جائے گا تھوڑا سمیہ کا انتیار وہ بھی اندر جائے گا آپ کو کیا لگ رہا آپ کی اس مدے پر موڈی کا سمرتن کرتے ہیں آپ کی اس مدے پر موڈی کا سمرتن کرتے ہیں کہ ہر چیز اچھا ہورہ خراب نہیں ہو رہا کچھ بھی مہگائی سکتے ہیں یہ گارنٹی ہے سرکار بیجے بیگی بنے گی یہ کتنا چول لگا لیا ہے ہم ایپ سے اٹاوہ سے ہوں اٹاوہ کے ہو کے بیجے پی کے کٹر سمجھتا ہے ہم رہتے ہیں جس گاؤں پر رہتے تھے میرے مار ہوگی تیرے پنس سال کی میرے گا ہم لیڈنی جلی ہے سرکار بنی ہوگی 15 دن لیڈنی جلی گا گاؤں گندر آتا ہوں گاؤں نہیں پی میں جہاں لیڈنی جللا ہو سرکار ہر کی سرکار کسی میں بنی ملائم کی بنی سب کی سرکار پورا نام کیا ہے آپ کا ساتیز گپتہ ساتیز گپتہ گپتہ جی آپ کا یہ کہنا ہے کہ موڈی ہے سب ممکن ہے موڈی ہے سب کو اچھا ہے ممکن ہے وہ کہاں چلے گئے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے کیجریوال ہے ممکن ہے بھئی کیا کو کیجریوال ممکن ہے کیا لگ رہا ہے کیجریوال بھروسہ ہے بلکل ہے یہ کیا کہہ رہے یہ کہہ رہے کس دنیا کو کہنے دو نا اس سے کیا فرق پڑھنے والا ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے وہ تو پاگل ہے کہنے کے لیے آپ کا پورا سمرتن آپ آپ کس نام آپ کیجریوال کو کیوں پسند کرتے ہیں بھئی کام بکاس پہ کرتے ہیں بکاس کے نام پہ پسند کرتے ہیں بلکل تو کیا لگ رہا دوزار چوبیس میں پردھان منتری بنے گا بھلے بنے گا کیر الگ الگ مددوں پر لوگوں کی ہم رائے جانتے ہیں کوئی مدد کے جریوال کو پردھان منتری بنا رہا ہے تو کوئی پردھان منتری دوبارہ پردھان منتری نریندر موڈی کو بنانے کی بات کر رہا ہے لگاتار الگ الگ مددوں پر ہم آپ کو جنتا کی رائے پہنچاتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتار جاری رہے گا پھر ایک بار حاجر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے اس وار ماحول کیا ہے اور کیا کچھ اس وقت بیرال دوزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر لوگوں کے الگ الگ مددے ہیں لوگوں کی ناراجگی بھی ہے وہیں پردھان منتری نریندر موڈی کو دوبارہ پردھان منتری بنانے کے لیے لوگوں کی سہمتی بھی جتائی دے رہی ہے بیرحال اب کہیں نہ کہیں چناؤں بھی رن میں شنکھنات ہو چکا ہے آنے والا سمہ ہی بتائے گا کہ آخرکار دوہجار چوبیس کا چناؤں کس کے پکش میں جا رہا ہے سوگی چراغ کے ساتھ کے سمبر مشرا جے گی ٹونٹی فور سابن نیوچ دلی